السلام علیکم میں ڈمانس اگلیست صفس پر آج کی ویڈیو میں ہم مارچ کے مہینے میں تشاوہ بہ غات کی نگت داشت سے بات کریں گے پ fascinating away جبکہ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے جو مارچ کا مہین ہے اس میں تشاوہ بہ غات کی نگت داشت کیس طرح سے کرنی ہے تو اگر ہم سب سے پہلے بات کریں ان بہ غات کی تشاوہ پھل میں سے جن کے جو پھل ہے وہ فرمش سے قبل ہی اتار لیا گیا ہے تو ان پہ اب جو پھول ہیں ان کی برپور آمد کرسلہ جاری ہے یہ پھول جو ہیں یہ آگے جا کے پھل بنیں گے تو اس حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پھل سے پھول بننے کا درمیانی عرصہ ہے تو اسی دوران کچھ بہت ہی ایک نازک منحلہ ہوتے ہیں ترشاہ بغات کی سلانہ شیڈول میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پھول ہیں ان سے جب پھل بنتا ہے تو ان کے دریوان میں نہ ہم نے پانی لگانا ہے نہ اسی دوران ہم نے حل چلانا ہے نہ کسی قسم کے سپریہ کرنے ہیں اگر ان میں سے کسی بھی ادایت کی خلاف ورزی کریں گے یعنی ہم حل چلا دیں گے یا ہم سپریہ کر دیں گے یا سپیشلی جو پانی لگانا ہے وہ بہت تھی نازوں کی سوالے سے مسئلہ ہے اگر ہم پانی لگا دیں گے حل چلا دیں گے سپریہ کر دیں گے تو جو پھول ہیں وہ بہت باری تعداد میں گر جائیں گے اور جو ہمارے تشاہفہ پھلوں کی جو پروڈکشن ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی تو اس حوالے سے ہم نے یہ ضروری اس پر عمل کرنا ہے کہ جن جن بغاد کا فروی سے پہرے پھل اتار لیا گی ہے اور اب ان پر اگر مارچ کے مہینوں میں جو پھول ہیں ان کی کیونکہ برپور آمد ہے تو ہم نے اس دوران نہ حل چلانا ہے نہ ہی ہم نے سپریہ کرنا ہے نہ ہی پانی لگانا ہے اور جب جو پھول ہیں اس کی پتیاں جھاڑ جائیں گے اور جو پھول ہے وہ مٹر کے دانے کے سائے جن ہو جائے گا تب جا کے ہم نے برپور حل چلانا ہے تب ہم نے سپریہ اگلے کر دینا ہے جو ہمارے اپریل کے ہیں اور اس دوران ہم نے پھر اگلا پانی بھی لگا دینا ہے لیکن تب تک ہم نے پانی نہیں لگانا جبکہ تشاہب پھل کی کچھ ورائٹیز ایسی ہیں جو مارچ کے مہینے میں جن پر پھل کی جو برداشت ہوتی ہے وہ جاری ہوتی ہے جیسے کینو یا والینشیا لیٹ کینو کی جو پھل اتارنا ہے وہ اس کی برداشت جو ہے اپنی آخری مرحل میں ہے جبکہ جو والینشیا لیٹ ہے اس کے پھل کی برپور آمد ہے تو جب ان ورائٹیز کا پھل اتار لیا جائے گا تو آگے ان کے بھی جب پھول آئیں گے اس سے پہلے وہ ہی ہم نے مرحل انٹیک کرنے کے اس دن نہ ہم نے پانی لگانا ہے نہ ان کے حل چلانے پیچ میں جبکہ ہم نے اس کو خات کی ساری مقدار ان کے پھل کے اتارنے کے بعد دے دے گئے جبکہ جن بغاز پر پھول آئے ہوئے ان پر ہم نے پہلے ہی ویڈیو میں آپ کو اتار دیا تھا کہ فروی کی مہینے میں ان کو ہم نے جو خات کی پہلی ڈوز ہے وہ فروی کی مہینے میں فرام کر دینی ہے مارچ کی مہینے ہم نے کوئی خات نہیں دینی جبکہ جب مٹر کے دانے جنہ جو سائز بان جائے گا پھل کا تو پریل میں ہم خات کی دوسری کس دے دیں گے نیٹروجین کھات کی اور اگر ہم یہ پٹاش کی کس رہتی ہے تو وہ بھی دے دیں گے وہ پریل میں ہم مزید اس کے بارے میں آپ کو اگاہ کر دیں گے جبکہ اس کے علاوہ اگر تشاہ پھلوں کی نرسری کی بات کریں تو پیونکاری کا جو عمل ہے وہ اس طرح جاری ہوتا ہے اور چشمہ جو لگانے کا عمل ہوتا ہے وہ بھی کیا جارہا ہوتا ہے جبکہ مارچ میں اگر ہم نئے بغاز بھی بہت سے جو علاقے ہیں وہاں پہ مارچ میں بھی اگست کی طرح جو نئے بغاز ہیں ان کو لگانے کا سلسہ جاری ہوتا ہے تو اس طرح دوران ہم نے پناہ دن تک جو اپنے گرے ہیں وہ کھوڑ کے رکھنے ہیں جبکہ پناہ دن کے بعد جو نئے بغاز ہیں تشاہوہ ان کو مارچ کے مہینے میں نرسری کو جو فیلڈ میں ہے ٹرانسپلانٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے اگر ہمارے بغاز میں کوئی ناغے وغیرہ ہیں تو ان کو بھی ہم گرہ کھوڑ کے پناہ دن کے وقفے سے مارچ کے مہینے میں نئے پودے رگا سکتے ہیں مزید یہ ہے کہ اسی دوران جیسے ہی اب آگیا پرید کا مہینہ آئے گا تو پھر اس کے علیے اگلی ادایات کے بارے میں ہم ویڈیو بنائیں گے جبکہ آج کی ویڈیو میں ہم نے جو بتایا یہ ہے کہ مارچ کے مہینے تشاہوہ پلوں کی نگداشت کس کا کرنی ہے شکریہ